ترنگا ناریاست کے سابقہ چیف منسٹر کے چندر شکر راو کی جانب سے درگاہ اجمیر شریف کو چادر روانہ کی گئی ترنگا ناریاست کے سابقہ چیف منسٹر و بی آرس پارٹی کے سپریموں کے چندر شکر راو نے اپنی سیکیولر روایت کو جاری رکھتے ہوئے غریب نواز خواجہ مہیندین چشتی کے آر سو بارہوے عرص شریف کے موقع پر اجمیر شریف درگاہ کے لیے چادر روانہ کی اس موقع پر سابقہ وزیر داخلہ محمد محمد علی بی آرس لیڈر آزم علی امام وخطی مسجد حاج ہاؤس مولانا سابر پاشا نے شرکت کی اس موقع پر خصوصی دعائیں بھی کی گئی پیشت خصوص میں چند مناظر دو ہزار ایک سے ہر سال بنابراہ ہمارے پارٹی خواہد کے چندر شکر راو صاحب ترنگانہ مومنٹ میں بھی ہمیشہ اجمیر شریف علاہ بجائے کرتے تھے ترنگانہ بننے کے بعد جب وہ چیف ہین سے بنے باز اپتوں اور عباد بنانے کے لیے وہاں پر ایک ایک زمین خریدی گئی کسی وجہ سے وہاں کی حکومت کی سپورٹ نہیں ہونے کے لیے سے کام رکھا ہے وہ جلد ہو جائے گا اور غلاب بھی ہر سال بھی جاتے ہیں اس سال بھی ترنگانہ کے دو دس سال گزرے ہیں دس سال میں ہمیشہ ہر سال ترنگانہ مومنٹ سے بہت بڑا غلاب بھی جائے جاتا تھا اور آج بھی چونکہ ہمارے پرائیکشل کی وجہ سے سائد برابر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پارٹی کے خائدین بھی جباں نہیں ہوسکے اور خود آپ آج غلاب مبارک اجمیر شریف بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں وہاں پر اوراس ہے وہ غلاب وہاں پر پیش کیا جائے گا اور اس ترگاہ شریف سے جو بھی لوگ وہاں زیارت کرتے ہیں جو بھی منت کرتے ہیں پوری ہوتی ہے ہم نے تلنگانہ کے لئے بھی وہاں ملت کی تھی وہاں پر منت کی تھی کہ تلنگانہ میں آپ ہماری مدد کیجئے تو تلنگانہ بھی بنا اور روباد بنانے کے لئے بازارتہ ایک 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 زمین بھی خریدی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور بنے گا آج بلاب مبارک اجمیر شریف بھی جا رہے ہیں پیرانکی صرف پر بھی شکریہ آیا کہتے ہیں یہ دنگا جمنا تحزیب ہے یہ تلنگانہ تحزیب ہے اور کسی وجہ سے یقیناً عمام کی جو رائے ہوتی ہے اسے ہر کوئی خبول کرتا ہے بہت انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر اچھ بڑی میجائیڈ سے ہم پھر سے عمام کی خدمت کے لئے آئیں گے اور آج خاص سے اسے اجمیر شریف میں غدا پی جا گیا ہے اور انہوں کو دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیت اور تنتظیت ہی حطا فرمائے اور ہماری پارٹی کو مضبوط کریں بیارس پارٹی پھر سے تلنگانہ کی باغ دوروں کے ہاتھ میں ہو انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ضرور رہے گا اور آج ہم سیم صاحب کو بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جو ہم انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس مطلب پر بھی انہوں نے اپنے خلاف دی جائے چونکہ چارے پارٹی کے خائدین آتے تھے وہ ساپ کی بھی سائد کی وجہ سے اور یہاں اوپر ساپسوں کے بیٹرس پر اسیوں نے اپنے سر پر یہ خلاف رکھ کر دی جائے اس کے لئے ہم سکریہ آدھا کرتے ہیں اور آج میں نے سری پہ دینار جا رہا ہے اسے ہم آئیں دام سے وہاں پر بس پس آئیں